موسیقی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سجدہ جو ہے یہ عبادت ہے اور اس میں کتنی تاقید ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ صِرف اللہ اور کسی کے لیے سجدہ اور کہیں فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کسی چیز کو کوئی جمکنے والی چیز ہے دن ہے رات ہے سورج ہے تارہ کسی کو سجدہ نہ کریں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا اب اللہ کے سواج اب تم کسی خیر کا سجدہ کرو گے من دون اللہ چاہے بت کا سجدہ کرو من دون اللہ کا معنی ہے ما سواء اللہ کے اللہ کے سواء اللہ کے بغیر اللہ سے ورے اللہ سے نیچے کسی کا بھی سجدہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا شرک کیونکہ عبادت کیونکہ عبادت اللہ کے لیے دی اور سجدہ عبادت ہے اچھا اسی لیے ایک بات کو یاد رکھیں کہ بعض لوگ شبہات ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب بلکل ٹھیک ہے سجدہ عبادت جو ہے وہ تو اللہ کے سواء کسی خیر کو کیا جائے تو شرک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اس عبادت کے سجدے میں وضو ہوتا ہے رخ ہمارا قبلے کی طرف ہوتا ہے اور پھر زبان پہ سبحانہ ربی الاعلا ہوتا ہے لیکن جب ہم قبروں پہ سجدہ کرتی ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ساری قبریں قابلے کی طرف نہیں ہوئی وہاں ہمارا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا اور زبان پہ سبحانہ ربی الاعلا بھی نہیں ہوتا اور کبھی کبھی تو بغیر وضو کے آدمی گزر رہا ہے تب بھی سجدہ کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سجدہ عبادت تھوڑا ہے سجدہ عبادت تو وہ ہے اور سجدے کو سجدہ تب ہم کہیں گے جب وضو بھی ہو اور سجدہ نماز کی حالت میں ہو زبان پہ سبحانہ ربی الاعلا ہو تو وہ سجدہ عبادت یہ تو سجدہ عبادت زیادہ سی عرب کہہ سکتے ہیں کہ تعظیم میں عضبت کے لیے کوئی کسی کے آگے جھنگیا ہے تو یہ ایک مغالطہ ہے ورنہ آپ پوری لغت کی کتابیں الحمدللہ عرب میں رہتے ہیں آپ پوری لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ سجدے کا معنی ہی یہ ہے کہ وضع الجبہت علالعرض کہ اپنی پہشانی کو زمین پہ ڈالنا اسی کا نام سجدہ اچھا ایک بات یہ ہے کہ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب حد حد نے دیکھا تھا ملکہ بلکیس کے بارے میں باپس جب آئے تو حضرت سلیمان کو بتایا وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ اور اس کی قوم جو ہے وہ اللہ کے سوا سورج کو اچھا جب وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے تو قابے کی طرف روک ہوتا تھا جب وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے زبان پہ سبحانہ رب العالی بھی تھا اور جب وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے تو باقی عوضو بھی کر لیتے تھے تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر گناہ کیا ہے کیونکہ پھر وہ تو ایک تعدیمی بات ہے آخر سورج جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے ساری دنیا کو گرمی پہنچا رہا ہے ساری دنیا اس کی تماظت سے ساری مشینلی گرمی سے چل رہی ہے پورا نظام عالم چلنے کا اللہ نے ذریعا تو اس کے بعد وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہاں کونسی وضو ہے رخ ہے قبلہ ہے یا آج بھی جو پارسی ہے آگ کو سجدہ کرتے ہیں آج بھی جو ہندو ہے اپنے دیوی دیوتا کو سجدہ کرتا ہے سارے کعبے کی طرف ہوتے ہیں اور وضو کر کے کرتا ہے سبحانہ رب العالی بھی پڑھتا ہے کیونکہ یہ تین اجید نہیں ہے تو جو چاہے کرتا رہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وضع الجبحت علی الارض کسی بھی حال میں ہو وہ سجدہ ہے اور اللہ کے سوا ہو سجدہ کسی کو جائے اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھی تازیمی سجدہ ہے یاد رکھو تازیمی اور عبادت علی سجدہ کو سمجھو اگر دل میں یہ عقیدہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ واحد ہے وہ احد ہے وہ علام الغیوب ہے وہ فعال اللہ ما یرید ہے وہ متصرف ہے ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے اس عقیدے کو اور حاضر نادر ہے دیکھ رہا ہے جان رہا ہے اس عقیدے کو سامنے رکھ کے جواب کریں گے تو یہ ہوگا عقیدہ ہے ایسی جدہ ہے عبادت یہ ہوگا عبادت کا سجدہ اچھا یہ عقیدہ تو نہیں کہتا ہے وہ حاضر نادر بھی نہیں ہے وہ نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے وہ مختار بھی نہیں ہے لیکن صرف اس کی عظمت کے پیشے نظر جھوک رہا ہے وہ عقیدے نہیں رکھتا تو یہ ہوگا سجدہ تعدیمی لیکن شریعت محمد مصطفیٰ میں دونوں سجدے اللہ کے سوا حرام ہیں یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے سنتا ہے سنتا ہے حاضر نادر ہے متصرف ہے خالق ہے مالک ہے ہمارے نفع نقصان تو یہ تو ہوگا عبادت کا سجدہ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہ حاضر نادر ہے نہ نفع نقصان کا بالک ہے نہ نافع ہے نہ دار ہے نہ متصرف فی الامور ہے لیکن میں تعدیم کر رہا ہوں تو یہ سجدہ تو تعدیمی کہلائے گا لیکن شریعت اسلام میں شریعت محمد مصطفیٰ میں یہ بھی حرام صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے ان کا نام ہے کیسے بن سعد کیسے بن سعد آئے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ارادہ کیا کہ میں حضور کی آگے جھک جاؤں اور سجد جاؤں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتے رہتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں اور وہاں تو باقیدہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو پھر ہمارے بادشاہ نہیں ہیں آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں امام الانبیاء ہیں آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں تو حضور پاک نے ایک عجیب بات ہو آپ نے فرمائے اچھا اچھا اگر میری موت کے بات یہ دیکھیں نا کیسے مسئلہ سمجھایا حضور نے اشارہ کر دیا کہ مجھے تو موت آجائے گی تو جس پہ موت آئے وہ خدا کیسے ہو سکتا وہ سجدے کے قابل کیسے ہو سکتا اور پھر فرمائے اگر تم میری قبر پہ گزروگے تو کیا اس کو سجدہ کروگے آپ نے فرمائے ایزن فلا تفعل اس نے کہا حضور میں قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا تو آپ نے کہا اور زندہ کو بھی سجدہ نہ کرو آپ ایمان سے کہیں وہ عبادت کا سجدہ کراتے ہیں تعدیم کا سجدہ کراتے ہیں تو معنی یہ تھا کہ حضور جیسے لوگ بادشاہوں کی عظمت کرتے ہیں ان کے آگے جھک جاتے ہیں اور فرشی سلام کرتے ہیں اور جھک جھک کے جناب کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم آپ کے سامنے جھک جائیں گے انہیں فرمائے یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی غیر اور دوسری حدیث میں لو امرت احدا لو کنتو آمرا لیاہد ان یسجد لیاہد اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کا سجدہ کرے کہ خامد کے اتنے حقوق ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایمان کی کسرتی آج تو خطرہ ہے کہ خامد نسجدہ کرے آج تو معاملہ جو ہے برعکس ہو گیا ہے چونکہ حضرت تھانویر رحمت اللہ نے بہت پہلے کہا تھا اپنے ایک مریش سے کہا لگے کہ بھائی اگر زندگی ازار نہیں ہے تو اوستاد ہو تو پھر تم شگرد بن کے رہنا اور اگر پیر ہو تو مرید بن کے رہنا اور گھر میں خامد ہو تم بی بی بن کے رہنا اسی کو خامد سمجھنا پھر تم گھر چلتا رہے گا اگر تم نے ایک دن خامد بن کے دکھایا انشاءاللہ کوٹ میں ہوگی دیسے دن ان کو بھی اب حقوق انسانیت کے علمبردار مل گئے تو اس لیے بہرحال حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کسی کی تعدیم کا سیفت آپ حضور کہتے ہیں کہ خامد عبادت کا سجدہ کرے معنی یہ ہے کہ تعدیم کا سجدہ بھی نہ جائے اور اسی طرح دیکھیں ان کا ایک استدلال ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ کے بندے پہلے تو وہ آسمانوں کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو جہاں حکم دیا تعمیر ہوئی جہاں حکم دیا نہ کرو وہاں تعمیر ہے آج اگر کوئی مسجد اقصہ نواز پڑھے دنیا کا کوئی مولوی بتا دے کہ اس کی نواز ہو جائے گی کیوں حالانکہ وہ کہنے گی بلکل کعبہ شریف ہے سارے انبیاء پڑھتے رہے حضرت میں اگر پڑھ رہا ہوں تو کیا ہے فرمایا کہ نہیں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اب اگر نواز ہوگی فولنی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اللہ نے حکم دیا تھا اسجدو لآدم اور ہمیں حکم دیا اسی طرح اگر کوئی استدلال کرے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اور باپ نے سجدہ کیا تھا تو یاد رکھو کہ وہ شریعت یوسف علیہ السلام ہے وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جو ہمارے لئے حجت ہو یا ہمارے لئے وہ قابل استدلال ہو اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے آقا نے سرقار دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیتا کہ اللہم لا تجعل قبری و سنئی عبد میرا اللہ میری قبر کو بت کی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کرتے رہے میرا اللہ میری قبر کو کبھی ایسی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ بت سمجھ کے سجدے کریں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنسارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا حضور نے فرمایا اللہ یہود و نسارا پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا انبیاء کے لیے اگر سجدہ جائد نہیں ہے تو تیسی غیر کے لیے کیسے سجدہ جائد اور حضور نے فرمایا اللہ باق لعنت کرے زائرات انعوتوں پہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں متخذین علیہ السرع المساجدہ والسروجہ کہ وہاں جا کے سجدے کرتی ہیں اور دیے جلاتی ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے دیہا تو میری واج ہے کہ بوڑھی آ جائیں گی شام کو دیہا ضرور جلا کے آ جائیں گی قبر پہ قبر شریف ہے دیہا جلانے کے لیے چاہیں گی اچھا اپنے بچوں کو کھانا نامی لے لیکن دیہا پیر کی قبر پہ گھی سے جرائیں گی اور سمجھ رہی ہے کہ یہ جو میں دیہا جلا رہی ہوں حضرت کی مدار کو جروشن کر رہی ہوں بس میرا گھر سمجھے منور ہو گیا تو اسی بھی یہ یاد رکھیں اور سمجھیں عبادت ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ تمام فقہ کا اتفاق ہے اور حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس کے نام پہ لوگ گیارویں دیتے ہیں اور اللہ معاف کرے انہیں مشکلات میں بکارتے ہیں اور یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں مشکل پیش آ جائے دو رکعات نباز پڑھ کے کہتے ہیں بغداد کی طرف رکھ کر کے بس گیارہ قدم آگے چلے جاؤ اور پھر الٹے پاؤں چلے جاؤ اور اس کے بعد جب تم گیارہ قدم گیارہ قدم الٹے آ جاؤ پھر رکھ پھیر کے چلے جاؤ پھر پیچھے نہ دیکھنا بس سمجھ لو کہ تمہارا کام ہوگی اب تم چھٹی میں چلے گیا پیر صاحب خود تمہارے کام کے لیے بھاگیں یہ کتابوں میں لکھا ہے ایک تو ہونا ہے کہ چلو بھی بندہ کہا ہے جاہل نے کہا تھا اب جناب دیکھیں کہ حضرت پیر آنے پیر خود کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں منظار قبرن اور ایک جگہ ان کی بارت ہے ازاز ارتا قبرن کہ جب تم کسی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ کسی اللہ ولی کی اللہ کے ولی اولیاء کی قبر یا مزار کی زیارت کے لیے جاؤ فرماتے ہیں فلا یزا یدہو ولا یقبل ہو اپنے ہاتھ کو مزار پہ نہ رکھنا قبر پہ نہ رکھنا اور ولا یقبل ہو نہ اس کو بوسا دینا فَإِنَّهُ مِنْ عَادَتِ الْيَهُودِي یہ کام کرنا یہودیوں کی صفت ہے غنیہ ان کی معروف کتاب ہے اس کے جلد اول میں مطبوع مصر میں حضرت پیران پیر کا فتوہ ہے کہ ازازار قبرن جب جاؤ قبر کی لا یدہ یدہو علیہ ہاتھ بھی نہ رکھنا ولا یقبل ہو اس کو بوسا بھی نہ دینا اور اس کے بعد آگے کتنا بڑا سخت لفظ فرمائے فرمائے اِنَّهُ مِنْ عَادَتِ الْيَهُودِ کیوں حضور نے کیا فرمائے تھا کہ لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَا اِتَّغَذُوا كُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لانت کرے کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں جتنا عبادات بدنی ہیں مثلا سجدہ ہے رکوع ہے یا اسی طرح جیتے آپ سمجھیں گے حج جو ہے وہ عبادت مشترک ہے بین البدن والمال کہ اس میں آدمی کا بدن بھی خرج ہوتا ہے اور مال بھی خرج ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں خالص اللہ کے لیے ہیں اور کسی غیر اللہ کے لیے ہیں باقی یہ دوکھا دینا کہ سجدہ اللہ کے سوا آپ بدوں کو نہ کرو یہ غلط بات ہے اصل جہاں جہاں بھی ہے وہ یہ کہہ من دون اللہ اللہ کے سوا اب اللہ کے سوا اگر کوئی نبی کو سجدہ کرے ولی کو سجدہ کرے پیغمبر کو سجدہ کرے جبریل کو سجدہ کرے یا بد کو سجدہ کرے کوئی شرک ہوگا اور اسی کا نام ہے شرک فی العبادت فی العبادت البدنی یا تے کے بدنی عبادت میں شرک کرنا